مرحوم مومنین و مومنات اور برخصوص عزاداری کی عبادت کو انجام دے کر اس دنیا سے رہرت کرنے والے تمام عزاداران کی ارواح کو خراج عقیدت عشق کرنے کے لئے باہم عزبالان السلام شہداء کرمنا اور ان کے نقش قدم پر مکتب اہل بیت کی حفاظت کے لئے شہید ہونے والے شہداء ملت کے درجات کی بلندی کے لئے باعواز بلند صلوات دشمنان اسلام عداء مکتب اہل بیت جن کی ظالمانہ سازشیں قتل و غارت اور دہشت جلدی کی شکل اختیار کر چکی ہیں پورے عالم کو بد امن کیے ہوئے ہیں ان ملائین کی ناکامی اور رسوائی کے لئے اور امن و سلامتی کی بحالی کے لئے باعواز بلند صلوات حاجت مندان کی حاجات کی برابری کے لئے باعواز بلند صلوات تعجیلِ ظہورِ حضرتِ ولی العصر علیہ السلام کے لئے باعواز بلند صلوات باشا اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وعلو لغتا من لسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المكرمین الذین قال اللہ تعالی فی شعرہم اینما یرید اللہ لیذهب عانكم رجس اہل البیت ویطهركم تطعیرا ورحمت اللہ ورحمت اللہ وحبابهم واصحابهم وشیعتهم وموالیهم مجمعین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْغُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ أَبَدِ الْعَابِدِينَ اَمَّا وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَخِتَابِهِ الْمَتِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم اور وہ ہے جو ایمان لائے ہیں نماز کو قائم رکھتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں حالت رخو میں اور جو بھی کوئی اپنے اللہ کی اس ولایت کو تسلیم کرتا ہے جس کے رسول کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے اور ان الَّذِينَ آمَنُوا کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے جس کا گزرشت آیت میں ذکر ہے تو وہ حزب اللہ ہیں اور یقین لکھو کہ حزب اللہ ہی غالب ہونے والے ہیں باواز اللہ صلی اللہ ربِ خائرات نے ہم انسانوں کے دیئے جس طرح نظامِ تکمین بنایا ہے اور اپنی زمین کو اور اپنے اس آسمان کو اور اپنے اس پورے نظام کو ہمارے جسمانی وجود اور ہمارے عبدان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سامان سے آراستہ کیا ہے اور رزق کے حوالے سے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تو اس سے بھی زیادہ اہمیت سے اس نے ہمارے نظامِ ہدایت کو قائم فرمایا ہے اس لیے کہ نظامِ رزق کا تعلق معاشرہ انسانی کی موت تک کی زندگی کے ساتھ ہے اور نظامِ ہدایت کا تعلق اس کی عبدی زندگی کے ساتھ ہے جیسا کہ اگر ہم سے سوال ہو یا آپ سوچیں ہمیں اپنے جسم کی رزق کی ضرورت کب تک ہے تو واضح ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اس وقت تک ہماری رزق کی ضرورت ہمیں لاحق ہے موت کے بعد کسی کے جسم کو رزق کی ضرورت لاحق نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پر لوگ اپنی زندگی جو موت تک ہے اس کے لئے اپنے رزق کے انتظامات کرتے ہیں موت کے بعد کے بارے میں نہ کسی کی کوئی ضرورت اسے ہے اور نہ وہ اس کو کوئی انتظام کرتا ہے اگر کرتا بھی ہے تو فقط اپنے کفن کے لئے یا اپنے دفن کے لئے اور واضح ہے کہ کفن بھی اسے کسی دوسرے نے دینا ہوتا ہے اور دفن بھی اسے کسی دوسرے نے کرنا ہوتا ہے لیکن کفن بھی تب ملتا ہے جب نظامِ ہدایت پر عمل ہو اور دفن بھی تب ملتا ہے جب نظامِ ہدایت پر عمل ہو اگر معاشرہ ہدایت کے نور سے خالی ہو جائے ہدایت کے اصولوں کو پشت کرے ہدایت کے حق میں بے پرواہ ہو جائے یا اس کے حق میں شیطانی خیالات کا قائل ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کفن و دفن بھی انسانوں کو نصیب نہیں ہوتا بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو جو معاشرہ ہمارے سامنے موجود ہے مختلف ممالک میں اجتماعی قبروں کا ملنا ہزار ہزار لاشوں کا ایک گڑے میں پھینک کر مشینوں کے ذریعہ ان پہ مٹی کو ڈال دینا یہ دلیل ہے کہ لوگ جب ہدایت کو پشت کرتے ہیں تو انسانیت اس طرح زلیل ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے اگرچہ کہ اگر اس حوالے سے غور کیا جائے رزق آج کی دنیا میں کثیر ہے یا پیغمبر اکرم کے دور میں زیادہ تھا آیا پیغمبر اکرم کے دور کے باسی اتنے خوشحال تھے جتنا خوشحال آج کا زمانہ ہے اللہ کی زمین اس زمانے بھی موجود تھی اور اس سے خزائن نکالے جاتے تھے اور لوگوں میں تقسیم بھی ہوتے تھے لیکن واضح ہے جتنا زمین کے خزانوں سے استفادہ آج کے سائنسی دور میں کیا جا رہا ہے قرآن دور میں اتنا استفادہ نہ کیا جاتا تھا سمندر کے پانیوں سے اور پانی میں موجود توانائیوں سے ذرہ میں موجود توانائی سے قطرہ آب میں موجود توانائی سے ہواوں میں موجود توانائیوں سے جتنا استفادہ آج کیا جا رہا ہے پیغمبر اکرم یا آپ سے پہلے دور میں یا آپ کے بعد والے قریبی دور میں اتنا استفادہ نہ کیا گیا کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اپنے زمانے کے خوشحال ترین بادشاہ جن میں سے حارون الرشید جیسے لوگوں کا نام آتا ہے کہ جو پوری مملکت اسلامیہ کے خزانوں پر خدرت رکھتے تھے اور انہیں اپنے استفادے کے لیے مکمل طور پر استعمال کرتے تھے کہ جن کے حرم میں ہزار ہاں کنیزیں موجود ہوتی تھیں اور جن کے ہزار ہاں محلات ہوتے تھے اور جن کے پاس وسائل زندگی کی بہتات تھی اگر تاریخ کی ان تمام تفسیروں کو سامنے رکھا جائے کہ وہ جو امیر المومنین کہلاتے تھے ان کی زندگی کیسی تھی وہ جو خلیفت المسلمین کہلاتے تھے ان کے زندگی کے عللت عللت تھے کیسے اپنے زمانے کے خوشحال ترین لوگ اگر آج کراچی میں دوبارہ آ جائیں تو اکیئے مان لیں گے کہ ہم زمین پر دوبارہ آئے ہیں کیا وہ تسلیم کریں گے کہ ہم انسانی معاشرے میں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی رات کو جلنے والے بلب اور روشنیوں ہی کو اگر وہ دیکھ لیں تو شاید مجبور ہو کے کہیں ہم تو اس زمین پر دوبارہ نہیں آئے ہیں جس پہ ہم بسا کرتے تھے صورتحال یہ ہے کہ معاشرے موقعوں میں انسانی نے اس خزائن الہی کو استعمال کرنے میں اتنی ترقی کر لی ہے اتنی ترقی کر لی ہے کہ شاید ماضی اس کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور سائنسی ترقی آج تویا ہوای جہاز بلکہ راکٹ کی رفتار سے تیزی سے آگے چلی جا رہی ہوئی ہے اور وسائل راحت بشر کو مہیا کرنے میں اس نے کوئی کنجوسی نہیں کی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے جتنا وہ اپنے بدن کو آسائش پہنچانے میں ترقی کر چکے ہیں کیا اتنا ہی اس دنیا میں امن اور امان کو بھی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیا ان کے پاس امن نام کی کوئی چیز موجود ہے کیا یہاں عدل نام کی کوئی چیز موجود ہے کیا یہاں انصاف نام کی کوئی چیز موجود ہے کیا معاشرہ انسانی ان وسائل زندگانی کی ترقی کے بعد بہت مطمئن پر امن اور ہاں لحاظ سے خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے تو جواب یہ ہے امریکہ امیر تو ہے لیکن پر امن نہیں ہے اور جہاں جہاں ٹھانگ اڑاتا ہے وہاں جتنا امن موجود ہوتا ہے اتنا ہی امن تباہ ہوتا چلا جا رہا ہوا ہے اور اب تو صورتحال آپ کے سامنے ہے جن کو بڑی سپر پاور سے تعبیر کیا جاتا ہے دنیا میں بد امنی پھیلانے کا سارا کریڈٹ بھی انہیں جا رہا ہوا ہے اور بالخصوص وہ ادارہ جو امن قائم کرنے کے نام پر بنایا گیا تھا جسے سلامتی کونسل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ سارے اس میں فل میں بیٹھے ہوئے اہل ایمان گواہی دوگے سلامتی کونسل جب سے وجود میں آئی ہے اس زمانے سے اللہ کی زمین پر سلامتی میں اضافہ ہوا ہے یا سلامتی میں کمی ہوئی ہے کیا امن میں اضافہ ہوا ہے یا امن میں کمی ہوئی ہے اور اگر امن اب ڈھونڈے سے نہیں ملتا اور سلامتی دریافت کرنے سے میسر نہیں آتی تو پھر سوچنا ہوگا کیا مال و دولت اور رزقی فرامانی امن کی زامن ہے یا ہدایت رسول کو ماننا اور قرآن کے نسخوں پر عمل کرنا اور اللہ کی یاد میں غرق ہونا امن کی زمانت ہوا کرتا ہے اسی لئے قرآن مجید کا یہ فرمان کسی کو بھولنا نہیں چاہیے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اگر قلوب کو اتمینان ملتا ہے تو پیٹ بھرنے سے نہیں ملتا ذکرِ خدا میں جانے سے ملتا تو یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو بے شک نظامِ رزق سے فرار نہیں ہو سکتا نظامِ رزق سے انکار نہیں ہو سکتا نظامِ رزق سے انسان اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا لیکن نظامِ رزق تب انسان کے لئے باعثِ امن و راحت اور موجبِ اتمینان بنتا ہے جب وہ نظامِ رزق نظامِ ہدایتِ خداوندی کے سائے تلے چلنا جب اس پر اللہ کا پیغام غالب ہو جب اس پر محمد و آلِ محمد کی سیرتِ طیبہ کا غلبہ ہو اور اگر انسان رزق کے پیچھے پڑ جائے ولایتِ الٰہی کو بھی پشت کرے ولایتِ محمدِ مصطفیٰ کو بھی پشت کرے ولایتِ آلِ محمد کو بھی پشت کرے بلکہ آلِ محمد کی گردن پہ چھوری چلائے اور پھر یہ خیال کرے کہ ہمیں اس دنیا میں امن نصیب ہو جائے گا تو یہ خیالستو محالستو جنوب اور یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء حضرتِ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوری توجہ کے ساتھ ایک مدبہ پھر مولا کے نام پر باعوازِ بلند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ یا علی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق ہمارا عقیدہ کیا ہے کیا وہ اپنی امت کے حق میں مخلص تھے یا نہیں اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کیا اتنے ہی مخلص تھے جتنا ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں ہوتا ہے کیا اتنے ہی ہمدرد تھے جتنی ایک ماں اپنے فرزند کے حق میں ہوتی ہے تھوڑا سا میں اس درد اور اس خلوص کا آپ کی خدمت میں برائے توجہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ قلب رسول اکرم میں اپنی امت سے محبت درد تڑپ موجود تھی یا نہیں عموماً ہمدردی کی ایک مثال ضرب المثل ماں کی مامتہ ہے اور کہتے ہیں کہ ماں جو اپنے فرزند و اولاد سے محبت رکھتی ہے وہ بے لوس ہوتی ہے یعنی اسے اپنی اولاد سے کوئی ایسی تمنا اور توقع نہیں ہوتی کسی بدلے کی خاطر اپنی اولاد سے محبت نہیں رکھتی اس لیے محبت رکھتی ہے کہ اللہ نے اس کے قلب کو مامتہ سے سجا دیا اور مامتہ نام ہی بے لوس محبت کا ہے مامتہ نام ہی بے لوس ہمدردی کا ہے اور اگر مامتہ بے لوس محبت کو کہتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے جتنا ایک ماں اپنی اولاد سے بے لوس محبت رکھتی ہے کیا سید واللمبیاء والمرسلین اپنی امت سے اتنی ہی بے لوس محبت رکھتے تھے یا اس سے زیادہ کیونکہ عام طور پر ادھر سے تو گفتگو ہوتی ہے کہ ہم اپنے رسول سے محبت رکھتے ہیں ہم ان کی آل سے محبت رکھتے ہیں کہ وہ حب ہم پر فرض ہے وہ محبت ہم پر لازم ہے لیکن میں ذرا دوسرے رخ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم پر اگر محبت اس حسنی سے لازم ہے تو کیا فقط اس لیے کہ وہ ہمارے حکمران ہیں یا اس لیے کہ انہیں ہم سے ہم سے بھی زیادہ محبت ہیں ان کے قلب ناظرین میں جو درد و تڑپ اپنی امت کے حق میں موجود ہیں میں تو یہ کہنے میں اپنے آپ کو حق مجانب سمجھتا ہوں کہ قائنات میں اللہ نے جتنی مامتہ تقسیم فرمائی ہے اگر تمام ماہوں کے دلوں سے مامتہ کو نکال کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھنا ممکن ہو اور دوسرے پلڑے میں اس درد و محبت کو رکھا جائے جو رسول اعظم کو اپنی امت سے ہے تو منصف مزاجوں سے میرا یہ سوال ہے بتائیے کونسا پلڑا جھکے گا اور کونسا پلڑا اٹھے گا میرا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت حوا سے لے کر آخری ماہ تک جتنی بھی مامتہ لے کے مائیں آئی ہیں ان سب کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور مصطفیٰ کے قلب میں اپنی امت کا جو درد موجود ہے اللہ میں جتنے اپنے دل میں حب محمد وعال محمد پاتھے ہو اتنی ہی بلند آواز سے صلوات پڑھو اور یاد رکھو آپ کی صلوات زائے نہیں جاتی جتنا تم ان کو یاد کرتے ہو اس سے زیادہ وہ تمہیں یاد کرتے ہیں جتنا تم ان کے لیے اپنے زبان سے آواز بلند کرتے ہو اس سے زیادہ وہ بارگاہِ الٰہی میں تمہاری شفاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جب یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر اکرم سید الانبیاء اور مرسلین کا قلب مقدس اپنی امت کے لیے اور وہ فقط امت وہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے موجود تھی بلکہ آپ کی امت قیامت تک آنے والا ہر انسان اس امت میں شامل ہے اور اگر قیامت تک آنے والے پورے انسانوں کے حق میں پیغمبر اکرم کا قلب تڑپتا ہے تو کیا ایک باپ اگر اپنی اولاد کی خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے اور باپ کے دل میں جو تڑپ موجود ہے وہ اپنی باولاد کے رزق اضافے کے لیے کوشحال رہنے پر اسے مجبور کرتی ہے اور وہ تب مطمئن ہوتا ہے جب اپنی موت کے بعد اپنی وارث اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہو تو اگر ایک باپ جو اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی اولاد کے رزق کے لیے کوشحال رہتا ہے تو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے رزق کی کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی امت کی خوشحالی کے لیے کوئی انہیں درد نہیں ہے کوئی ان کا خیال ہی نہیں ہے کہ میری اولاد بھی اور میری یہ امت بھی کچھ نہ کچھ خوشحال ہو لیکن ذرا قابل غور ہے یہ جملہ کہ سید ولمبیاء نے اپنی امت کے رزق کے معاملے میں زیادہ متفکر ہونے کا ثبوت محیع کیا ہے یا اپنی امت کی ہدایت کے بالے میں زیادہ متفکر ہونے کا ثبوت محیع کیا ہے ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آخری وسیعت کے الفاظ پر توجہ کیجئے کہ جس کو سارا عالم اسلام تسلیم کرتا ہے کہ سید ولمبیاء نے یہ جملہ فرمایا کہ انی تارکم فیکم السقلین کتاب اللہ معترتی اہل بیتی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگرچہ کہ پہلے تو حضرت نے یہ کوشش فرمائی کہ اس چیز کو کلمی شکل دے دیں اور اس کو تحریر کریں اس کو دستاویز کی حیثیت دے دیں اور فرمایا ایتونی بقلم دواد اکتب لکم کتابا لن تضلو بعدی ابدا لے آؤ میرے پاس کلم و دواد لے آؤ میرے پاس خرطاس میں چاہتا ہوں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں اکتب لکم کتابا تمہارے لیے میں ایک ایسی تحریر لکھ کر جاؤں کیا کرے گی وہ تحریر اکتب لکم کتابا در اگلے جملے پر غور کرنا ہے یہ جملہ تو آپ کے نزدیک مسلمات میں سے ہے کہ رسول اکرم نے کلم بھی مانگا دواد بھی مانگی کرتاس بھی مانگا کاغذ بھی طلب کیا کلم اور دواد بھی طلب کیا اور ملا یا نہ ملا یہ بحث اپنے مقام پر ہے دینے والے آمادہ ہوئے یا نہ ہوئے اپنے مقام پر ہے انہوں نے رسول اکرم کے سرکم کی تابداری کی یا نہ کی یہ اپنے مقام پر ہے اگر کی تو قابل تعریف ہے اگر نہیں کی تو قابل تعریف نہیں ہے لیکن مجھے ابھی اس سے بحث نہیں ہے میں فقط یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سید الانبیاء جو تحریر لکھنا چاہتے تھے اس کا مقصد کیا تھا اس تحریر لکھنے سے آپ کا مقصود کیا تھا تو اس جملے میں سید الانبیاء کی لفظیں خود موجود ہیں فرما رہی ہیں کہ دو مجھے قلم و دوات یا دو مجھے قرتاس اکتب لکم کتابا میں تمہارے لئے ایک ایسی تحریر لکھنا چاہتا ہوں جس کا نتیجہ کیا ہوگا لَن تَضِلُّوا بَعْدِ عَبَدًا تو مستحریر کے صدقے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گمراہی سے محفوظ رہو گے کسی سے محفوظ رہو گے یا رسول اللہ یہ لکھئے ہم تمہیں ایک ایسی تستاویز لکھ کے دینا چاہتے ہیں جس کے بعد تم میں سے ہر ایک 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 سونے کی کان کا مالک ہو جائے گا تم میں سے ہر ایک بہت بڑے ذرخیز علاقوں کا مالک ہو جائے گا تم میں سے ہر ایک بلین ہاں ڈالروں کا مالک ہو جائے گا کیا خیال ہے سید و لمبیاء کے علم میں یہ تیل کے کونے تھے یا نہیں جو جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر کو آج کے دور میں جو تیل جو ایک سونے سیال اور سیال سونے کی حصیت سے تسلیم کیا جاتا ہے اس کا علم موجود تھا وہ باوازِ بلند سالوات پر اس سے تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونے کی کانوں کا بھی علم تھا تیل کے زخائر کا بھی علم تھا دنیا کائنات میں جہاں جہاں کوئی خزائنِ ارضی موجود ہیں سید و لمبیاء کو ان سب کا علم موجود تھا تو یا رسول اللہ آپ پیارے اصحاب ہیں آپ کے آپ کو ان سے بڑی محبت ہے پوری امت سے محبت ہے آپ کی امت بیچاری غریب ہو چکی ہوئی ہے لڑ لڑ کے جنگیں کر کر کے مشکلات کا شکار ہو چکی ہوئی ہے بہت سارے یتیم ہیں مدینہ منورہ میں بہت ساری بیوگان ہیں مدینہ منورہ میں بہت سارے مشکلات ہیں مدینہ منورہ میں حالت یہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ آپ کی بیٹی کے گھر میں بھی فاتح رہتا ہے آپ کی دختر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے آپ کے گھر میں بھی وہ خوشحالی موجود نہیں ہے تو آپ جب جانتے ہیں کہ خزانے کہاں ہیں آپ کے جب علم ہے کہ سونا کہاں ہیں آپ کے جب علم ہے کہ تیل کے کونے مہاں ہیں تو ذرا اپنے ماننے والوں کو ان خزائن سے آگاہ چرد دیجئے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ فقر و افلاس ختم ہو جائے گا اور خوشحالی خوشحالی ہو جائے گی آپ ایسی کوئی دستاویز لکھئے نا آپ تو یہ فرمانے نکلے ہوئے ہیں کہ لکھوں گا وہ جو تمہیں گمراہ ہونے سے بچائے گا جو تمہاری ہدایت کا زامن ہو جائے گا جو تمہیں جنت کی راہوں پہ چلائے گا جو تمہیں جہنم سے بچائے گا میں نظامِ ہدایت تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں معلوم ہوتا ہے رزق کے حوالے سے نبی اکرم کو اتنا اندیشہ نہیں ہے اپنی قوم کے متعلق خوشحالی کے حوالے سے اتنا اندیشہ نہیں ہے اللہ نے ان کو عقل بھی دے دی ہے اللہ نے انہیں فکر بھی دے دی ہے اللہ نے انہیں توانائی بدنی بھی دے دی ہے اللہ نے ان کو رزق کمانے کے وسائل سے عراستہ کر دیا ہوا ہے آہستہ آہستہ وسائل بڑھاتے جائیں گے ترقی کرتے جائیں گے اور معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا لیکن جو چیز ان کو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنا رزق حاصل کریں اتنا ہدایت پہ چلیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی امیر سے امیر تر ہو جائے کوئی غریب سے غریب تر ہو جائے کسی کے بندر کے سر پہ تاج موجود ہو اور کوئی بندر کو اپنے تخت کے پاس بٹھائے ہوئے اسے ریشن کا کرتہ پہنائے ہوئے ہو زیور سے سجائے ہوئے ہو اس کے ساتھ اٹکیلیاں کریں اس کے ساتھ مزاک کریں اور سامنے رسول کے بیٹے کا کٹا ہوا سر اس نے رکھا ہوا ہو ازادارو یہ تو معمولی چیزیں نہیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی خوشحالی سے محبت ضرور ہے لیکن جتنا انہیں گمراہی سے بچانا اور ان کی ہدایت کا سامان انہیں پہنچانا اس سے اس کا درد اور حی محبت موجود ہے اتنا رزق کے بارے میں نہیں ہے اس لیے کہ رسول اکرم کو رزق کا زامن بنا کے نہیں بیجا گیا اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بیجا ہے اور کوئی کوئی میری اس گفتوو سے میری اس گفتوو سے کوئی یہ بات خیال نہ کرے کہ اس دروازے سے آپ کو رزق نہیں ملتا اس دروازے سے آپ کو صحت و تندرستی نصیب نہیں ہوتی نہیں ہمارا ایمان ہے آپ کو رزق اور خوشحالی دنیا کی ضرورت کے حوالے سے جو کچھ چاہیے تم محمد و آل محمد کا وسیلہ لیتے چلو بیمانوں کو شفا ملتی ہے بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے میں تو یہ ایمان لکھتا ہوں انہی سامعین میں بہت سارے ایسے ہیں جو غازی عباس کی منت ماننے کی وجہ سے ملے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ازاداری مظلوم کے صدقے سے کسی کو نصیب ہوئے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو محمد و آل محمد کا وسیلہ لے کر اس دنیا پہ ان کے والدین کی وجہ سے آئے ہیں غرضے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ دروازہ وسیلہ ہے اور ہم وسیلے پر ایمان رکھتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو وسیلے کو شرک مانے اور ہم توسل پر ایمان بھی ہم جو توسل پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی کوئی بناوج یہ ہماری خواہش نہیں ہے رب کریم نے فرمایا ہے اے لوگو اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو اور رسول فرماتے ہیں میں وسیلہ ہوں امام صادق فرماتے ہیں ہم وسیلہ ہیں اور جنہوں نے توسل کیا ہے انہوں نے کامیابی پائی ہے اور اس وقت آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے اسرائیل جیسا خون خار درندہ چھ جوڑا ہے لبنان کے معمولی سے مسلمانوں اور مومنوں پر اور ان کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ ان کے پاس خوج ہے نہ ان کے پاس حکومت ہے نہ ان کے پاس خزانے ہیں نہ ان کے پاس ایجنسیاں ہیں نہ ان کے سر پر کسی سپر پاور کی سرپرستی ہے نہ امریکہ ہے نہ برطانیہ نہ فرانس ہے نہ چین کوئی نہیں ہے بس بتاؤ تو سہی انہوں نے اس اسرائیل کے دانت کھٹے کیے ہیں تو کس وجہ سے مجھے یاد ہے وہ وقت کہ جب حسن نصر اللہ قائد حزب اللہ کا پیغام بھزریہ موبائل فون نشر ہوا تھا اور ہر مومن کے موبائل پہ آیا تھا آج رات ہمارے بلیے بڑی سخت ہے ہماری مدد کو پہنچنے کے لیے جوشن صغیر کی تلاوت کی جائے دعائے جوشن صغیر کی تلاوت کی جائے اور پھر جہاں جہاں مومنوں تک یہ بات پہنچی مومنوں نے محفلیں قائم کی ہر امام بارگاہ اور مسجد میں دعائے جوشن صغیر پڑھی جانے لگی اور توصل با محمد و آل محمد کیا جانے لگا پس مجھے یہ کہنے کا حق دو اے حسن نصر اللہ اگر تیرے حزب اللہ نے اسرائیل کو ظلیل و رسوا کر دیا ہے بحل فاز دیگر اسرائیل کو اپنے آخایان اور سر پلستان سمیت ظلیل و رسوا کر دیا ہے تو یہ فقط اسلحے کے زور پر نہیں ہے مہدی برحق عجل اللہ تعالی فرد و شریف کی نظر ان آیت کے صدقے سے اللہ تعالی فرد و شریف اللہ اللہ تعالی فرد و شریف كل landed حدود 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 البشر اللہ 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 بحق یا علی اللہ اور پھر اللہ اگر میں توصل کی گفتگو کر رہا ہوں دعا جوشن صغیر کا حوالہ دے رہا ہوں انعیت شفقت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی گفتگو کر رہا ہوں اس کا تعلق نظام رزق کے ساتھ ہے یا نظام ہدایت کے ساتھ اس کا تعلق وسائل رزق کے ساتھ ہے کہ الفوجیں، اسلحے، بارود، بم، ایٹم، نیو کلیر، طاقت، دروان پتنی کیا کیا بلائیں ہیں کہ جن کے نام بھی یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو گئے ہوئے ہیں پتنی کیا کیا ان لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور کیا کیا ظاہر کر کے رکھا ہوا ہے جب وقت آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایک نئی چیز سامنے آگئی ہوئی ہے ان کے پاس تو وسائل سپاہی اور وسائل فوجی اور وسائل اسکری کا انبال لگا ہوا ہے بلکہ مشہور یہ ہے کہ کوئی چیز باہر نہیں لاتے مگر تب جب اس سے زیادہ ترقی آفتہ بنا لیتے ہیں یعنی جو چیز ان کی پرانی ہو جاتی ہے وہ معاشرے میں متعارف کرواتے ہیں جو اصلی چیز ہوتی ہے اسے چھپائے ہوتے ہیں اور جو پرانی بھی معاشرے میں متعارف کراتے ہیں اسے بھی اپنے اکانومی کی بنیاد پر اور اپنے معاشی اس دستوروں کے حوالے سے ایک پیسے کی چیز کا روپیہ وصول کرتے ہیں ایک روپیہ کی چیز کا سیکڑا وصول کرتے ہیں سیکڑے کی چیز کو لاکھوں پہ بیچتے ہیں اور پھر بیچ کے بھی اسے اتنا پرانا کرنے دیتے ہیں کہ استعمال نہیں ہوتی اور پھر کہتے ہیں یہ تو ختم ہو گئی وہ کروڑوں حضم ہو گئے اور ہمارے پاس آ جاؤں ہمارے پاس اور موجود ہیں یہ ہے وہ شیطانی جال کہ جو پھیلایا جا چکا ہوا ہے اور اس میں کون کون گرفتار ہے مجھے بس بس فقط اتنا کہنا ہے اس میں گرفتار وہ ہے جس نے رسول اکرم کے نظامِ ہدایت کو پسے پشت پھیکا ہوا ہے جس نے پاک پیغمبر کے پیغامِ ہدایت کو پسے پشت رکھا ہوا ہے پیغامِ ہدایت کیا تھا آؤ لے آؤ کلم و قرطاس میرے پاس میں تمہیں ایک ایسی دستاویز دینا چاہتا ہوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے اب پھر رسول اکرم کو دیا گیا یا نہ دیا گیا وہ اپنے مقام پر لیکن یہ مسلم ہے کہ رسول اکرم نے پھر زبان سے اپنی اس وسیعت کو فرمایا اور اس کو کتبِ اہلِ سنت نے بھی نکل کیا اور کتبِ اہلِ تشیعوں نے بھی نکل کیا بے شک اہلِ سنت کے ہاں دو قسم کی روایتیں ہیں پہلی یہ اور دوسرا یہ پہلی روایت ان کی یہ ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کون کون سی چیز ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت میرا سوال پیدا ہوگا کہ اگر سنتِ رسول میں اختلاف ہو جائے قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہو جائے پھر ہدایت کہاں سے ملے گی تم سب کو میں گواہ بنا کر پوچھنا چاہتا ہوں ان چودہ صدیوں میں تفسیرِ قرآن میں مفسرین نے کوئی اختلاف کیا یا نہ کیا اور رسول کے کلام کی مراد کو مختلف انداز سے بیان کیا یا نہ کیا تفسیرِ فُنان کیا کہتی ہے اور تفسیرِ فُنان کیا کہتی ہے فُنان مفسر کا ارشاد کیا ہے اور فُنان مفسر کا ارشاد کیا ہے اور اسی طرح جب سنت کا مسئلہ آیا تو سنت میں بھی اختلاف ہونے لگا ہیں سارے اہل السنت لیکن کیا سب کا نظریہ ایک ہے اختلاف سامنے موجود ہے تو پھر بھی سوال اپنے مقام پر موجود ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہدایت کی زمانت دے رہے تھے آپ تو گمرائی سے بچنے کی زمانت دے رہے تھے تو ہمیں بتائیے تو صحیح کہ وہ کونسی میراث ہے جو آپ کی اصل میراث ہے اور گمرائی سے بچاتی ہے تو پھر بھی کوئی چارہ نہیں رہتا مگر یہ کہ اس حدیث کا سہارہ لینا پڑتا ہے کہ رسول فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری اطرت تو اہل البیت ہے جب تبھی قرآن میں اختلاف آئے تو اہل البیت کے دروازے پہ آنا جب مفسرین محدثین فوقہا علماء تفسیر قرآن کے بارے میں اختلاف کا شکار ہونے لگیں تو کس کا سہارہ لینا اور اس میں کسی کو مشکل درپیش نہیں ہونی چاہیے آج چودویں صدی کی اختلاف کی بات نہیں ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے فوراں بعد اگر مشکلات پیش آنے لگی تو بے شک لوگوں نے حق کے حکومت تو لے لیا حق کے اقتدار تو لے لیا حق کے خلافت تو لے لیا اور بسر خلافت آگئے لیکن کیا یہ گواہی موجود نہیں ہے کہ خود خلفاء برحق یہ کہنے پہ مجبور ہوئے خلفاء امت یہ کہنے پہ مجبور ہوئے لولا علی اور اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے علی کے اعلم القرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑی مفسر شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو سید المفسرین اور حبر الامت کا نام دیا جاتا ہے اور جب کوئی حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتا ہے اے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بتائیے تو صحیح آپ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں اور علی کا علم آپ کے علم کے مقابلے میں کس مقام پر ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس مجبور ہو کر کہتے ہیں میں تو کجا تمام صحابہ پیغمبر کا علم اگر اکٹھا کر کے اسے نسبت علی حیدر کرار کے علم سے دی جائے تک تو قطرت من صبعت اب خور ہم سب کے علم کی حیثیت ایک قطرے کی ہے اور علی کے علم کی حیثیت سات سمندروں کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہدایت کو دیکھنا ہے اور گمراہی سے بچنا ہے تو کیا خیال ہے رسول اکرم کو اپنے بعد ہدایت کے لیے انتظام مضبوط کرنا چاہیے یا نہیں اور گمراہی سے بچنے کی فکر رسول اعظم کو لاحق ہونا چاہیے یا نہیں اور اگر سب سے بڑی فکر رسول کو یہی ہونا چاہیے کہ مجھے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے گمراہی سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے میں جا رہا ہوں میرے بعد لوگوں سے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے تو رسول اکرم نے وہی انتظام فرمایا ہے جو انتظام اللہ نے رسول کی دیا ہے رسول کو اللہ نے کہا اعلان کر اس کی ولایت کا جو حالت رکو میں انگوٹھی دے رہا ہے اور اللہ کے رسول نے پھر علی حیدر کررار کے بارے میں ایک انداز سے نہیں بیسیوں انداز سے حقیقت کو روشن کیا بلکہ اگر میں یہ کہوں تو جہاں رسول نے اپنی نبوت اور رسالت کی تبلیغ کا آغاز کیا وہاں سے علی حیدر کررار کی ولایت کی تبلیغ کا آغاز کر دیا اور اگر کسی کو شک ہو تو ذرا و انذر عشیرت اقل اقربین کی تفسیر کو اٹھائے اور دیکھے کہ سورہ شعرہ کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اہل سنت اور اہل تشیر کیا لکھا ہے یا تاریخ حسیرت نبی کے واقعات میں واقع دعوت ذلعشیرہ میں علماء اکرام اور مورخین کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ جب حکم ہوا نبی اقرم کو کہ وانذر عشیرت اقل اقربین اپنے قریبیوں کو جمع کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کرو اور ان تک میری نظارت کا پیغام پہنچاؤ ان کو حق کا حق پہنچاؤ ان کو جہنم سے ڈراؤ ان کو جنت کا سبق دو اور ان کو انذار کرو تو یوم الانذار کیسے ہوا میں حیران ہوتا ہوں یا رسول اللہ اللہ کا آپ کو حکم ہوا ہے اشیرت اقل اقربین کو جمع کرو اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے میرا پیغام حق پہنچاؤ تو یا رسول اللہ آپ کسی بہت بڑے حال میں ایک بہت بڑی اونچی جگہ پر لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دو لیکن تاریخ شاہد ہے اور متفق ہے اس بات پر کہ رسول اقرم نے کسی کے گھر کو اللہ کے پیغام کے پہلی دعوت کے لیے آپ اندازہ کریں اگر جہاں کہیں پہلا اجلاس ہوتا ہے کسی کام کا تو اس مقام کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور یہاں اسلام کی دعوت کا پہلا انتظام ہو رہا ہے اور پہلا اجلاس ہو رہا ہے اور رسول اقرم اللہ کے پیغام کو پہلے نمبر پر پڑھنا چاہ رہے ہیں اور پہنچانا چاہ رہے ہیں لیکن تاریخ متفق ہے کہ یہ انتظام ہوا تو کس کے گھر میں حضرت ابو طالب کے گھر میں اللہ 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 آپ تمام مقلعہ عالم سے سوال ہے اگر پاکستان کے پرائم منسٹر یا صدر پاکستان کی خیر و خوبی پاکستان کی فلاہ ہو شادابی کے لیے کوئی میٹنگ بلانا چاہیں تو یقیناً وہ دلی میں بلائیں گے کیا یقیناً وہ اجلاس دلی میں بلائیں گے اور اگر کوئی پاکستانی پریزیڈنٹ پاکستان کی خیر خواہی کا اجلاس دلی میں بلائے تو کیا پاکستانی اپنے سربراہ کو پھر مخلص مان لیں گے عزیزان من اگر ایک سیاسی مفاد کے حصول کے لیے اور سیاسی مقاصد میں کامیابی کے لیے کسی غیر کے گھر میں اجلاس بلانا کامیابی کا زمانت نہیں دے سکتا اور خلوص کی دلیل نہیں بن سکتا تو ایک عام سا گناہگار غیر معصوم سیاسی اگر مخلص ثابت نہیں ہو سکتا تو تو پتہ نہیں کس مقام پہ بستا ہے کہ مانتا ہے کہ اجلاس دعوت اسلامی اولین نشست اسلامی بلائی جا رہی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں اور تو اور عجب یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ اجلاس ایسا نہ تھا جس میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو جس میں فقط آئیں اور سن کے چلے جائیں نہ رسول اکرم کو اللہ نے تو وعنظر کہا تھا لیکن رسول نے اپنی حکمت رسالت اور اللہ کی ہدایت کے مطابق باقاعدہ کھانے کا انتظام کیا اور میں حیران ہوں منتظم بارہ سال کے بچے کو بنایا اور جب آئے دسترخان پر وہ لوگ جن کی تعداد تقریباً چالیس بیان کی جاتی ہے اور وہ ایسے لوگ نہ تھے جو چائے پی پی کر اپنے میدوں کا کیا سے کیا کر چکے ہوئے ہوں بلکہ وہ لوگ تھے جو مکہ کے پہاڑوں پہ چڑھنا اور اترنا جانتے تھے اور جن کی گزہ اونٹ کا گوشت ہوا کرتا تھا اور جو ایک ہی نشست میں ماشاءاللہ ایک بکری کو ہوا کر دیا کرتے تھے ایسے چالیس کھانے والے جمع ہوئے اور جب دسترخانت کو دیکھا تو اس میں کیا پڑا ہوا ہے ایک گو ایک ران ہے بکری کے گوشت کی ایک پیالہ ہے دودھ کا اور ایک سا یعنی تین کلو کی روٹیاں بنای ہوئی پڑی ہوئی ہے کھانے والے وہ انتظام کرنے والا وہ کھانا اتنا اب ذرا فرمائیے ناکام ہوئی دعوت کھانے کے حوالے سے یہ کامیاب ہوئی آیا کھانا کم ہو گیا یہاں تو اگر چالیس بندوں کی دعوت ہو اور ان کو دسترخان پر بٹھایا جائے پھر بھی آواز پڑھ رہی ہوتی ہے پانی نہیں ہے چمچہ نہیں ہے گلاس نہیں ہے روٹی کم ہو گئی ہے خلاں چیز کم ہو گئی ہے جلدی لاؤ خیال کرو یہ کرو وہ کرو جو بیچارہ میزبان ہوتا ہے اس پہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ میری یہ دعوت اللہ کرے کھانے کے حوالے سے کامیاب ہو جائے لیکن کوئی تاریخ گواہی نہیں دیتی کہ رسول اکرم کو کوئی پریشانی لاحق ہو یا منتظم دعوت کو کوئی پریشانی لاحق ہو کھانا تھوڑا ہے کھانے والے زیادہ ہیں پیٹ ان کے تکڑے ہیں کھانے میں ماہر ہیں لیکن کوئی تاریخ گواہی نہیں دیتی کہ کوئی چمچہ بھی گھٹکا ہو یا کسی نے کسی لحاظ سے کوئی شکوا بھی کیا ہو معلوم ہوتا ہے جو منتظم ہے وہ بانی دعوت کا رازدان ہے اور اسے رموز رسالت کا پتہ ہے اسے پتہ ہے کہ کھانا تھوڑا ہوگا کھانے والے زیادہ ہوں گے جتنا بھی کھائیں گے کھانا کم نہ ہوگا اس لیے کہ جب محمد مصطفیٰ بانی ہو اور علی مرتضی منتظم ہو اور یہی نتیجہ ہے کہ رسول اکرم نے وہاں جو دعوت دی اور جو اعلان فرمایا بات مقتصر اور تمام کروں رسول نے جو اعلان فرمایا اسے بعض روایتوں نے انداز سے نکل کیا میں تمہیں دو ایسے کلمات کی طرف دعوت دے رہا ہوں زبان پہ کہنے میں انتہائی ہلکے ہیں لیکن میزان پر تولنے میں سب سے زیادہ بھاری ہیں کلمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان دو کلموں کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اگر ان کو تسلیم کرو تو میں زمانت دیتا ہوں دنیا میں تمہیں حکومت مل جائے گی آخرت میں تمہیں جنت مل جائے گی ہے کوئی میرے ساتھ اس میں بوجھ اٹھانے والا منیو واضرونی منیو واضرونی کوئی ہے اس میں میرے ساتھ ہاتھ بٹانے والا رسول اکرم نے فرمایا چالیس سے کم و بیش افراد بیٹھے ہوئے تھے کسی نے بھی اپنا سر نہ اٹھایا لیکن اٹھا تو بانہ سال کا بچہ اور علی کی آواز آئی انا واضروں کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں میرے الفاظ میں جہاں آپ کے پسینے کے قطرے گریں گے وہاں علی اپنے خون کے دریا پیش کیا کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اور ربی الاخر زندابا زندابا مردابا 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 کیا پاک پیغمبر نے وہاں فقط اپنی اللہ کی علوہیت اور اپنی رسالت کی حد تک دعوت کو محدود کیا نہ بلکہ مسلم ہے کہ فرمایا من یوازرونی ہوا اخی وولیی ووسیی وخلیفتی من بعدی جو میرے ساتھ اس بوجھ میں شامل ہونے کا اعلان کرے گا وہی میرا بھائی ہے وہی میرا وسی ہے وہی میرا ولی ہے اور وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہے پہلی مرتبہ علی اٹھے کوئی نہ اٹھا رسول نے فرمایا اجلس یا علی دوسری مرتبہ علی اٹھے کوئی نہ فرم اٹھا فرمایا اجلس یا علی تیسری مرتبہ علی اٹھے کوئی نہ اٹھا فرمایا اجلس یا علی جب چوتھی مرتبہ بھی کوئی نہ اٹھا تو رسول کے دست شفقت بلند ہوئے بارہ سال کے علی کو سینے سے لگایا اور سب کو سنا کے فرمایا یا علی انتا اخی ووسیی وولیی وخلیفتی من بعدی اے علی ہمیشہ کے لیے میرا بھائی بھی تو ہے ہمیشہ کے لیے میرا ولی بھی تو ہے ہمیشہ کے لیے میرا وسی بھی تو ہے اور میری بعد میری خلافت کی مسنت کا وارث بھی تو ہے معلوم ہوا رسول اکرم نے اپنے بعد کی فکر پہلے سے کی ہوئی تھی اور رسول کے اللہ نے رسول کو پہلے سے یہ فریضہ دیا ہوا تھا کہ جہاں اپنا اعلان کرنا وہاں اپنے اخی کا بھی اعلان کرنا وہاں اپنے وسی کا بھی اعلان کرنا وہاں اپنے ولی کا بھی اعلان کرنا اور وہاں اپنے بعد والی خلافت کے وارث کا بھی اعلان کرنا اور یہ اعلان تو مسلسل ہوتا رہا لیکن لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی صورتحال آگئی نہ انہیں علی اچھا لگا نہ انہیں وہ اچھا لگا جو علی کا والد تھا ابو طالب لیکن میں اتنا کہتا ہوں اے ابو طالب کے حق میں گستاخیاں کرنے والے کچھ تو تجھے شرم ہونی چاہیے مجھے یہ بتا ابو طالب کی نسل نے کون سی کمزوری کی ہے ابو طالب نے مولا حضرت ابو طالب نے کیا اپنی اولاد کو وسیعت نہ کر دی کہ اے میرے خون کے وارث ہو جہاں جہاں دین کو تمہاری ضرورت پڑے وہاں وہاں قربانی سے گریز نہ کرنا آج فقط اس بات پہ گفتگو ختم کرتا ہوں کیا وہ ریش جو اپنے سر کے خون سے خضاب ہوئی کیا وہ ابو طالب کی وارث نہ تھی کیا وہ جعفر تیار جن کے دونوں بازو جنگ موتا میں شہید ہوئے اور رسول نے فرمایا کہ اللہ نے میرے جعفر کو ان دو کٹے ہوئے باغووں کے بدلے میں دو پر دیئے ہیں جن کے صدقے وہ فرشتوں کے ساتھ مہبے پرواز رہتے ہیں کیا وہ جعفر ابو طالب کے لخت جگر نہ تھے اور آؤ بے آپ کو عرض کروں کیا میدانِ کربلا فقط اولادِ علی کے خون سے رنگین ہوا نہ ابو طالب کی اولاد کے وارثوں میں کتنی کثیر تعداد ہے کہ جن کے خون سے میدانِ کربلا رنگین ہوا آؤ آج تذکرہ کرے ان حسنیوں کا جن کو اللہ نے حضرتِ عبداللہ ابن جعفر کے فرزند بنایا عبداللہ بیٹا جعفرِ تیار کا ہے مکہِ مکرمہ میں آئے گورنرِ مکہ سے ایک امان نامہ حاصل کیا جب امامِ حسین کوفہ کو چھوڑ جا کوفہ کی طرف جانے کے لیے مکہ کو چھوڑ رہے تھے حضرتِ عبداللہ ابن جعفر آیا کہ کہا کوفہ والے بے وفا ہے مولا آپ کو نہیں جانا چاہیے یہ امان نامہ میں گورنرِ مکہ کی طرف سے لے آیا ہوں امامِ حسین نے کہا اے عبداللہ بھائی میں نے خواب میں پاک پیغمبر کو دیکھا ہے میرے نانا نے مجھے جو ہدایت فرمائی ہے میں اس ہدایت کے مطابق عمل کروں گا عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا مولا نہ رسولِ اکرم نے کیا فرمایا ہے جواب میں کہتے ہیں عبداللہ جب تک شہید نہ ہو جاؤں گا اس وقت تب تک اپنے نانے کے خواب کی تفصیل کسی کو نہ بتاؤں گا حضرتِ عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹے آن و محمد کو حکم دیا میرے شہزادوں اب تم اپنے مولا کا ساتھ دو اور جہاں شہادت آئے اپنی جان کو میری طرف سے قربان کر دے رہا عزادار و عون و محمد وارثِ عبداللہ ابن جعفر چلے اب ماں بھی ساتھ ہے شہزادے بھی ساتھ ہے امامِ مظلوم کا ساتھ دے رہے اللہ جانے وہ وقت کتنا سب تھا جب میدانِ کربلا میں لاشِ تڑپنے کا وقت آیا انسار اور شیعہ نے پہلے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا جب سارے شیعہ شہید ہو چکے سارے انسار درجہ شہادت پہ فائض ہو چکے تو روایت کہتی ہے خاندانِ بنی حاشم کے جوان اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے کہا ہمارے ماننے والے شیعوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب تک ان میں سے کوئی ایک رہے گا بنی حاشم میں سے کسی ایک کو آگے نہ جانے دیں گے اب وہ سارے اپنی جانیں قربان کر چکے اب فقط ہم بنی حاشم رہ گئے آؤ ہم بھی یاد کریں جب تک ہم موجود ہیں امام کو کوئی گزند پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور امام مقتل کی طرف نہ جائے جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک موجود ہے سب نے سواد کیا اور روایت کہتی ہے اس کے بعد کیا ہوا ان جمانوں نے کہا آؤ آخری اجتماع ہوا ہے پھر ہمیں یوں اکٹھا ہونے کا موقع نہ ملے گا ایک دوسرے سے آخری الودا کر لیا جائے چنانچہ اللہ میں باقر شریف کرشی کی روایت کے مطابق ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالنے لگے ایک دوسرے سے معانقے کرنے لگے ایک دوسرے کو بوسے دینے لگے اور آخری الودا کا یہ منظر ہونے لگا میں کہتا ہوں اگر بہنیں اپنے بھائیوں کو عید ملتا ہوا دیکھیں تو وہ منظر کچھ اور ہوتا ہے اور اگر بہنیں اپنے بھائیوں کو مائیں اپنے بیٹوں کو آخری شہادت کے لیے الودا کے لیے معانقہ کرتا ہوا دیکھیں تو منظر کچھ اور ہوتا ہے ہائے دخترِ زہرہ زینبِ گبرا دل بندِ بطول بی بی تُو نے عباس و علی اکبر کو الودا کرتے کیسے دیکھا تُو نے عون و محمد کو الودا ہوتے کیسے دیکھا کتنا سخت مرحلہ ہوگا اور بالاخر و یہ الودا ختم ہوا روایت کہتی ہے سب سے پہلا وہ جمال جو اب بنی حاشم میں سے مقتل کو گیا وہ وہ تھا جو ہم شکلِ پیمبر تھا حملِ شکلِ پیمبر کے لاشے کے آنے کے بعد اب جمانوں نے بنی حاشم کی بھاری آنے لگی بالاخرہ آگئے شہزاد آنے عبداللہ ابن جعفر آنے بن عبداللہ ابن جعفر بھی مقتل کو گئے بڑی جنگ لڑی بالاخر عبداللہ تائی کے ظالم ہاتھوں نے عبداللہ کو شہید کر دیا حضرتِ عون کو شہید کر دیا آئے ان کا لاشہ لایا گیا تھوڑی دیر بعد حضرتِ محمد گئے ان کا لاشہ آیا دو شہزادے پڑے ہیں جنازے اور ماہِ زینبِ کبرا اور یہ نشانی ہے حضرتِ ابو طالب کی آہ ابو طالب کو خراج تحسین پیش کرے اے ہمارے محسین اے محسینِ اسلام ہم گواہی دیتے ہیں جعفرِ تیار بھی تیرا علی ابن ابی طالب بھی تیرا مسلم ابن عقیل بھی تیرا آن ابن عبداللہ بھی تیرا محمد ابن عبداللہ بھی تیرا تیرے عقیل کی اولاد کے کتنے لخت جگر تیرے جعفر کی اولاد کے کتنے لخت جگر تیرے یلی کی اولاد کے کتنے لخت جگر اور آخری جملہ کیا فقط جمانوں نے شہادت دی ابو طالب کے نہ میرے عزیزو جس چہرے پہ تماجے برسے وہ بھی ابو طالب کی لخت جگر تھی جنہاتوں میں رسیاں آئیں وہ بھی ابو طالب کی عزت تھی جن کی چادریں چھینی گئیں وہ بھی ابو طالب کی بیٹیاں تھی جنہیں دربدر پھرایا گیا جنہیں بازار و دربار میں لایا گیا جنہیں اپنے زیاد و یزید کے سامنے قیدی بنا کے پیش کیا گیا یہ ساری ابو طالب کی عزتیں تھی اور ان کی ساری قربانیاں ابو طالب کی محنتوں کا نتیجہ ہیں خدا مند تعالی ہمیں اس دین حق پہ جینا اس دین حق پہ مرنا اور اسی پہ اٹھنا نصیب فرمائے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللہم صل على محمد وآل محمد